رمزان پاکستان رمزان پاکستان لیکن چلے ہم بچوں کو ہی دے دیتے ہیں یہ لو بچا رہ گئے اور جی پیاری سیہا دیا ہماری سب سے لادلی بچی بتائیے کہ اب آپ کیا قصہ سنانے جا رہے ہیں جی بالکل جیسے سمی بھائی اور جگن آپی آیا جیسے کہ ہم فتح مکہ کو یاد کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج میں آپ سب کے لئے قصہ لے کر آئیوں پیارے دوستو آج بیس رمزان مبارک ہے آج سے چودہ سو سال پہلے انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اپنی مثال آپ ہے مکہ مکرمہ جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا آٹھ سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایسے شان و شوقت سے داخل ہوئے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کا راستہ روکنے کے قابل نہ تھی اس دن تمام کافر اور ظالم ان مسلمانوں کے سامنے مجرم بن کھڑے تھے وہ کافر جن کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں ان درے ہوئے کافروں نے جواب دیا آپ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں جناب عبداللہ کی بیٹے ہیں آپ سے ہم اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا میں تم سے وہی بات کر رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی جاؤ تم سب آزاد ہو کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں اللہ تمہیں معاف کرے بے شک اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے اب میں بتاتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا کیا تھا حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے مگر آپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد پیار کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام صیرت اور صورت دونے میں بہت خوبصورت تھے جس کے وجہ سے ان کے سب بڑے بھائی ان سے بے حد حسد کیا کرتے تھے ان کا حسد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے ایک دن اپنے بھائی کی جان لینے کا منصوبہ بنایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئی اور کمیز اتار کر ان کو کوئے میں پھینک دیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز پر بکڑی کا کھون لگا دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کمیز کو لے کر پہنچ گئے اور کہا کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کمیز کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے ان سے جھوٹ بوڑ رہے ہیں لیکن وہ خاموش رہے اور صبر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کچھ لوگوں نے کوئے سے نکالا جو مصر کی طرف جا رہے تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کو مصر کے وزیر کے پاس غلام کے طور پر بیش دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اپنے امدہ کردار سے اپنا مقام بنا لیا اور آپ علیہ السلام اس وزیر کے قریبی لوگوں میں شمار ہونے لگے اس وجہ سے وہاں کے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور ان کے بارے میں سازشیں بھی کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا قید خانے میں سب لوگ آپ علیہ السلام سے خوابوں کا مطلب پوچھتے جو ہمیشہ سے سچ ثابت ہوتے تھے یہ بات مصر کے بادشاہ تک پہنچ گئی جس نے ایک خواب دیکھا تھا اور جس کا مطلب اس کو کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ ساتھ صحت مند گائیوں کو ساتھ دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں بادشاہ نے اپنا ایک وزیر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا اور خواب کی تعبیر بوچھی آپ علیہ السلام نے بتایا کہ سات سال ملک کی فصل بہت اچھی ہوگی اور اس کے بعد سات سال شدید قہد پڑے گا لہٰذا ان سات سالوں میں انار جمع کر لو یہ تجویز بادشاہ کو بری پسند آئی اس نے آپ علیہ السلام کو رہا کروایا اور ان کو پہلے مصر کے خزانوں کا نیگران بنایا اور پھر پورے مصر کا نیگران بنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سالوں میں بنجر زمینوں پر بھی کھیتی باری کی اور خوب انار جمع کر دیا جب قہد پڑا تو لوگوں میں انار تقسیم کیا چانے لگا ایک دن ان کے بھائی انار لینے کے لیے مصر کے نیگران کی دربار میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو پہچان نہ سکے مگر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے آپ علیہ السلام نے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا ان کے بھائیوں نے بتایا کہ ان کے دو اور بھائی ہیں ایک گھر پر ہے اور ایک کو بھیڑیا کھا گیا آپ علیہ السلام نے ان کے اس چھوٹ پر صبر کیا اور کہا کہ اگلی بار اناج لینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا کیونکہ آپ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں چھوٹے بھائی کو بھی نہ مار دیا ہو اگلی بار چھوٹا بھائی بنیامین بھی آیا جس کے سامنے انہوں نے اپنی اصل شناکت بتا دی یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی پہنچی اور وہ بڑی شان و شوکت سے مصر تشریف لائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ڈر رہے تھے کہ وہ بہت طاقتور ہیں تو انہیں سزا نہ دیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے اپنا دل صاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کہہ کر ماف کر دیا جاؤ تم سب آزاد ہو کہ آج تم پر کوئی بھی سرزنش نہیں اللہ تمہیں ماف کرے بے شک اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے والا ہے تو ساتھیوں بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ماف کرنے والا ہے اور انسانوں میں بھی ماف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمام آپ سب بھی آمین بولیں آمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت قصہ سنایا بٹا بہت خوبصورت اور وہی والی بات ہے نا سمیح at the end of the day بدلہ لینے سے ماف کرنے والا زیادہ افضل ہے even though کبھی کبھی بلکہ بہت سے کیسز میں آپ کا بدلہ لینا جائز بھی ہوتا ہے لیکن اس جائز سیچویشن میں بھی اگر آپ higher road لے لیتے ہیں زیادہ positivity کی طرف جاتے ہیں تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اور ماف کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور جیسے آج ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی ہے اس میں بھی بہت بڑی مثال ملتی ہے جیسے اب اس واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ماف کیا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو ماف کیا بے شک بے شک تو کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے دیکھیں سبق تو ہے ہمارے لیے لیکن کیا ہم اس سبق کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے میری ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے جو اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اگر کوئی بھی آج کی گفتگو میں آپ کو کوئی ایسی بات اچھی لگی ہو یا اگر آپ کو کوئی چیز آپ کو پوزیٹیو لگی ہو تو ریکویسٹ ہے کہ اگر کہیں گلے شکوے ہیں کہیں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اگر آپ کی فیملیز میں یا کہیں ایسے معاملات چل رہے ہیں جہاں پہ نرازگیاں ہیں تو یاد رکھیں آج کا دن وقت بڑا دن ہے پوری انسانیت کی جیت کا دن ہے اور آج کے دن کے ہی کوئی مدنظر رکھتے ہوئے جو بھی گلے شکوے نرازگیاں مسائل لڑائیاں ہیں ان کو درگزر کریں کوئی بھی چیز انسانیت سے بڑھ کے نہیں ہوتی اور سپیشلی جب بھائی بہن ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب اولاد ماں باپ سے یا اولاد ماں باپ سے بات کرنے چھوڑ دیتی ہے اپنے اتنے قریبی رشتے جو ہیں سمی آج کل ہم ٹوٹتے برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور زیادہ تر اس مسئلے کی جو جڑ ہوتی ہے وہ پیسہ ہی ہوتا ہے پیسہ اور کئی نہ کئی اور پاور اور ایگو جھوٹی انہ جبکہ انا میں ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے انسان کے اندر سب سے پہلے آپ کی ذات کی نفی ضروری ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب جو معاملات ہیں جو واقعات ہیں یہ ہمیں آج کی دنیا میں آج کے دن میں کیسے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے پوزیٹیوٹی کی طرف اور کیسے ہم نے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے دیکھیں وہی والی بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں ایکزیم میں آپ پچاس نمبر لے کے بھی پاس ہو سکتے ہیں ساٹھ نمبر لے کے بھی نوے نمبر بھی لے سکتے ہیں اور سو میں سے سو بھی لے سکتے ہیں اب سو میں سے سو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی نہیں لے سکتا اور نہ ہی کوئی لے پائے گا لیکن ہم نوے فیصد ایٹی فائی پرسنٹ پہ تو پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں کوشش تو کر سکتے ہیں کوشش پوری کرنی چاہیے جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں دونوں نے بڑا پیارا پیغام دیا آج کے دن سے فتح مکہ کا دن ہے ساری پاورز پہلے بھی ہاتھ میں تھی کیونکہ مختارِ کل بنایا اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا اختیار دیا اور قرآن میں جا بجا اس کا ارشاد بھی فرمایا یہاں تک کہ سورہ کوثر اے محبوب آپ کو خیرِ کثیر کا مالک بنا دیا خیر ہی خیر اور پھر خیر کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اس خیر کی میراج ہے وہ آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کر کے اپنی رحمت یوں بانٹ کے بتا دیا جس طرح علماء نے کہا تھا نا کہ آج جب کئی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج بوٹیاں اڑانے کا دن ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا میرے صحابہ اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کرنے کا دن ہے دیکھیں نا احمد بھائی یہ سارے معاملات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا بے شک یہ معاملات یہ واقعات کیوں ہوئے تاکہ رہتی دنیا تک ایکزامپلز ہوں اور ہم اپنی اصلاح کر پائیں سبحان اللہ ایک ایک بہت جنگرین ایک اہم پوائنٹ آ رہا ہے میرے ذہن میں بھی آپ کی بات گفتگوسی ذہن ہے کہ ایک طرف تو بدلہ لینے کے لئے انسان تب معاف کرتا ہے جب بندے میں طاقت نہ ہو فرکزامپل میرے سے کچھ نے غلط کیا وہ مجھ سے بہت طاقت ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں لے اس کا بدلہ جلو ماف کر دو ایک طرف آپ کے پاس اللہ نے طاقت دے دیا کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں سب کچھ لیکن آپ پھر بھی ماف کر دیں تو کتنا بڑا ہر چیز کا اختیار ہوتے ہوئے ماف کر دینا بہت بڑی بات ہے تو اسے کتنا بڑا پیغام ملتا ہے کہ ماف کرنا سیکھیں ماف کرنا سیکھیں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ماف کرنا سیکھیں یہ سب سے ایک امپورٹن پیغام ہے آج کا